احسان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میفبان نہایت رہن والا ہے تو پیارے بچو آج ہم بات کریں گے جینڈر ایکوالیٹی پہ جینڈر کہتے ہیں سنف کو اور ایکوالیٹی مساوات کو تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں فرماتے ہیں کہ ڈرو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قبیلے اور یہ جو نام ہمیں دیئے یہ شناخت کے لیے دیئے اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اللہ کو زیادہ جاننے والا اللہ کا ڈرکنے والا ہے سورہ آل اپران میں آتا ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا اور پھر اسلام نے عورت کو بہت زیادہ عزت دیا ہے عورت کو علم حاصل کرنے کا حق جداد بنانے کا حق کمانے کا حق وراست میں حق دارور کا حق باپ کا نام رکھنا مسجد جانا خلا کا حق اور بیشمار عزتیں ماں کے قدموں طلع جنت رکھ دی صحیح حدیث میں ہے کہ تم ماں کے قدموں طلع جنت ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین مومن وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اخلاق میں اچھا ہے پھر پوری قرآن کی صورت ہے عورتوں کے نام پر صورہ نصہ پہلی شہادت ایک مسلمان خاتون نے لی امام لانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وسیعت کی کہ خواتین سے اچھا سلوک کرنا آدھا معاشرہ خواتین ہیں اور آدھا ان کی گوت میں پر رش پاتا ہے عورتیں اتنی قیمتی چیزیں ہیں کہ ان کو اپنے بال اور اپنی زینت کور کرنے کا حکم دیا گیا ہے سے الحمدللہ وہ یار مسلم اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا دا کلاک سلولی ٹکس اوے آپ کو پتا ہے کہ گھڑیاں ٹک ٹک کرتی ہیں اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا یہ اتوار کا دن تھا اور سارا بزار ہو رہی تھی اس کے پاس کوئی بھی کام کرنے کو نہیں تھا ہر بردر جلیل اس کے بھائی جلیل کے سالانہ انتہان اگلے ہفتے ہیں وہ مطالعہ کرنے میں مصروف ہے اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا وہ اس کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے تم میرے ساتھ کب کھیل ہوگے میں نہیں تمہارے سے کھیل سکتا میرے پاس بہت سا کام کرنے کو ہے وہ اپنی چیر پہ بیٹھا اپنا کام کر رہا ہے تو سارا اداس چیرے کے ساتھ اس کے بیٹھ پہ بیٹھ جاتی ہے جہاں پہ ساری کتابیں پھیلی ہوئی ہیں سارا کے پاس اپنی کوئی بکس نہیں ہیں کیونکہ وہ سکول نہیں جاتی وہ صرف چار سال بڑی ہے وہ اپنے بھائی کی انگلیش کی کتاب اٹھاتی ہے اور سفے موڑنا شروع کر دیتی ہے سیدنی جلیلیز سیز ہر اور شاوٹس دو نا ٹچ مائی بکس وہ کہتا ہے میری کتابوں کو ہاتھ نہ لگاؤ اس کے ہاتھ سے کتاب کھینچ لیتا ہے میں بھی ان کو پڑھنا چاہتی ہوں سارا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تم نہیں جانتی کیسے پڑھتے ہیں تم بہت چھوٹی ہو تم میری کتابوں کو خراب کر دوگی جلیل سکولڈز ہیز لٹل سسٹر جلیل اپنی بہن کو ڈانٹا ہے پیارے بچو یہ آپ نے ورڈز کے میننگ یاد کرنے ہیں hearing their voices their father enters the room and asks why are you scolding your little sister جلیل ان کی آوازیں سن کر ان کے والد کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور جلیل سے کہتے ہیں کہ تم اپنے بہن کو کیوں ڈانٹ رہے ہو یہ میری کتابیں خراب کر رہی ہے جلیل غصے سے جواب دیتا ہے میں صرف ان کو پڑھنا چاہتی ہوں فادر جلیل کو کہتا ہے کہ اپنی کتابیں سارا کے ساتھ شیئر کرو سارا اگلے سال سکول جائے گی جب وہ بڑی ہو جائے گی تم اس کے بڑے بھائیوں تمہیں اس کے پڑھنا سکھانا چاہیے ان کی امی کمرے میں آتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں ہم سکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اچھے انسان بننے کے لیے جاتے ہیں ایک اچھا انسان اپنے خیالات میں اپنے بات چیف میں اور اپنے رویہ اور بتاؤں میں اچھا ہوتا ہے you must be nice to your sister boys and girls must respect each other because Allah has made everyone equal he says جلیل realizes that he has been rude with سارا and feels bad about his behavior جلیل کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہین کے ساتھ اس نے اچھا برطاؤ نہیں کیا اور وہ مغمگین ہو جاتا ہے he looks at his little sister and says I am sorry وہ اپنی بہین کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے I am sorry سارا come on I will show you my books and teach you how to read اور میرے پاس میں تمہیں پڑھنا سکھاتا ہوں جلیل and سارا sit on the bed and teaches her a lot of things from his books سارا is very happy تو یہاں پہ روک کے سوچیں کہ آپ اس لیسن سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا ایک تو یہ کہ ہمارا پڑھائی کا مقصد ہوتا ہے good human being بننا اور ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے next video coming soon on comprehension اب جو اس chapter کی comprehension ہے وہ آپ کو next video میں ملے گی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور like اور share کریں مزید کا ملے گاہ veramente ہے اور مجھے انہی لازنی سے vkt کہ میں